السلام علیکم میرے پیارے ویورز تو آج میں بہت ہی عرصے کے بعد بہت سی زبردست سی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں اور یقین کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی سنگن پورین رائز آپ اس کو ایک بر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینس چاہیے وہ ہیں شملہ میرچیں، بنگوبی، کاجریں، بولنس چکن، نمک، کالی میرچیں، پائیکٹیز، ایک پیالی چاول، مائنیز اور کچپ چاولوں کو آپ نے اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے نمک ڈال کے ایک چمچ نمک ڈال کے اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے اور ٹیبلز کو اچھی طرح سے اس شیپ میں کاٹ لینا ہے اب ایک میں نے کراہی لی ہے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالی آئل ڈالنے کے بعد میں نے ساری سبزیوں کو آف فرائی کر لیا ہے آف فرائی کرنا ہے بلکل ٹین پرسنٹ آپ نے اسے کوک کرنا ہے ٹین سے ٹونٹی پرسنٹ آپ اسے اچھی طرح سے کوک کر کے پھر آپ اسے اتار لیں اتارنے کے بعد میں نے اسی کراہی میں پھر آئل ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں اس میں لہسن شامل کروں گی ہاف چمچ میں نے اس میں لہسن شامل کیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے گولٹن براؤن کر لیں اس میں آپ میں نے بولنس چکن شامل کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے آپ نے ہاف کوک کر لینا ہے جب اس پہ کلر آنا شروع ہو جائے تو اس میں سپائسز ڈال دیں سپائسز میں میں نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے اور ایک ہی چمچ بھر کر میں نے اس میں کالی مرچے ڈال لی ہے اب اس کے بعد میں سوز تیار کروں گی سوز تیار کرنے کے لئے میں نے اس میں مائنیز ڈال لی ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون اور تین سٹیبل سپون میں نے اس میں چلی گارلک سوز ڈال لی ہے کیچپ اور میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پھر ہم نے مکس کر لینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں چکن نے کلر چھوڑ دیا ہے اب میں نے اس پہ ڈالنا ہے تھوڑی سی کیچپ کیچپ ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے سپائسز میں آپ نے اس میں نمک اور کالی مرچے ڈال لی ہے اور تھوڑی سی درفل مرچے ڈال لی ہے ہسپے زائقہ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لی تھوڑا سا اس میں اس کو پان سے دس منٹ کوک کرنا ہے اتنی تیر میں نے یہاں پہ سپائگٹیز بوائل کر لی ہے دیکھیں سپائگٹیز بوائل ہو چکی ہے اور اس کو اب میں سرونگ کروں گی چاول بوائل ہو چکی ہے اور سوس اب اس کو ایک ٹری میں سب سے پہلے آپ نے چاول ڈال لی ہے اس کے بعد ہم نے جو مسالہ چکن کا تیار کیا تھا وہ ڈال دی پھر اس کے اوپر سپائگٹیز ڈالیں سرونگ سے پہلے سپائگٹیز ڈالنے کے بعد اس کے اوپر پھر آپ نے چکن کا مسالہ ڈالنا ہے پھر اس پہ آپ نے سوس اپلائی کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس پہ تھوڑا سمسالہ اور ڈالنا ہے چکن کا اس کے بعد ہم نے اس پہ پھر سوس اپلائی کرنی ہے اور یہ ہمارا فائنل لک ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی نائس بن کر تیار ہوتی ہے آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی سنگنپورین رائز اور ترس می یہ بہت ہی ٹریسٹی اور یمی بنتی ہے آپ اس کو ایک پر ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی لک بہت ہی نائس آئی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی ہے اللہ حفیظ